میرے دوستو یہ زندگی فانی ہے یہ زندگی کی ساری چیزیں فانی ہے دولت فانی عزت فانی حکومت فانی اہلے حکومت سن لیں یہ حکومت ہے ان کی جانے والی دولت والے سن لیں کہ یہ دولت ان سے بے وفائی کرنے والی ہے سہت والے سن لیں یہ سہت ان سے مو چرانے والی ہے جو چیز واقعی رہے گی وہ صرف اللہ کا نام ہے اور اللہ کے راستے میں محنتے ہیں اور اللہ اللہ کے دین کیلئے جاتشانی ہے اور کوشش اور جدویہ ہے بڑا غنیمت وقت ہے بڑا غنیمت وقت ہے جو گزر رہا ہے اس میں اگر تم نے اپنے کاروبار سے وقت نکال کر کے حضار قبلیت کا اول تو اپنے اندر صلیقہ پیدا کیا اور پھر اس کے لئے کوشش کر لی اللہ حبار و صلی اللہ ان تمہارے انعام میں دنیا میں تم کو یہ ملک دے دے گا اور آخرت میں تم کو جنت عطا فرمائے گا اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو کہ تم اس ملک میں رہ نہیں سکتے یہ میں آج سیاسی آدمی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس روشنی میں جو اللہ حبار و صلی اللہ نے ہر مسلمان کو عطا فرمائی اس روشنی میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گا اگر تم نے دین کے لئے حلولت کے ساتھ کام دیا اور جب وہ حالت پیدا ہوگی اس وقت میں تمہاری دکانیں محفوظ رہیں گے تمہارے کارہانیں محفوظ رہیں گے یاد کو حفاظت کا تامان صرف کسی ملک میں مسلمان کی حفاظت کا ذریعہ پھر یہ ہے کہ وہ دین کے لئے جد و جہد کر لے اور دین کو اتنا طاقتور بنا لے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس قوم کی حفاظت اپنی طرف سے فرمائے اور اس کی نسرت خدا کی طرف سے ہو اور پھر اس کا کوئی جلار نہ سکے یہاں اس ملک میں برما میں جس میں ہم ابھی چند دن سے آئے ہو رہے ہیں یہاں جو سب سے بڑی عقل مندی کا کام ہے اور جو سب سے زیادہ ضروری اور پہلہ کام ہے جو قوم کا بریضہ ہے وہ یہ ہے یہاں دین کے لئے محنظ کر لو سب سے بڑی یہاں کی سیاست یہی ہے سب سے بڑی یہاں کی پالیس یہی ہے سب سے بڑی یہاں کی حکمت یہی ہے اور سب سے بڑی یہاں کی نفع کی تجازت نہیں ہے کہ اس ملک میں ایک ملک میں دس برس بیس برس کچھ تے کرنے کے دس برس بیس برس یہاں اسلام کو خیلانہ آئے اور یہاں مسلمانوں کے حقیدے اور ایمان کی برس کرنی آئے اگر یہ بڑی اسٹیٹ بن گیا اگر ہم برما تو تمہاری ذمہ داریاں کسی بڑھ جاتے ہیں ابھی تک سکرہ اسٹیٹ تھا لیکن اگر خدا نہ ساتھا یہ بڑی اسٹیٹ ہو گیا تو پھر اگر تم نے اپنے دین کی شکل خود نہ کی اور تم نے اپنے ایمان کو قائم رکھنے کا خود شرازہ اور خیصلہ رکھیا اور اس کے لئے ہاتھ پاؤں نہ مارے تو پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا اور تم نے کہیں سے مدد نہیں کیا ابھی تو خیل حکومت غیر جانددار ہے غیر متعلق ہے وہ نہ تو میں حکومت کے لئے آپ سے بدست ہے کرسین ہے مسلمان ہے لیکن جبھی بدست ہو جائے گی تو پھر تمہارے دین کی حفاظت اور تمہارے دین کی اشارت اور علم کی اور علم کی کوشش یہ سب تمہارے ذمہ ہے تمہارے اوپر اس کا فرض آئے جو چاہے تمہارے لوگا کسی پر اس کا فرض نہیں آئے گا یہ ہے وقت کا فریضہ اگر اللہ نے تم کو سمجھ دی ہے موٹی سمجھ بھی اگر تم رکھتے ہو تو آنکھ کھول کر کے اور ذرا سا غور کر کے اس بات کو سمجھ لو کہ اس ملک میں تمہارا رہنا بغیر اسلام کے ممکن نہیں اس وقت سب سے بڑی عقل مندی اور سب سے بڑی خیرخائی اپنے ساتھ یہ ہے کہ اسلام کے لئے اسلام کو چمکانے کے لئے اسلام کو تھیلانے کے لئے مسلمانوں کو اسلام میں اپنے دین میں مضبوط کرنے کے لئے اور ان کو سچا اور پکا مسلمان بنانے کے لئے ایک مرتبہ اس کا بیوڑا اٹھاؤ اور ایک مرتبہ دیوانہ وارد کام میں لگ جاؤ اور اپنے پجھوگو کہ یہاں کا ہر کلما کو مسلمان پکا اور سچا مسلمان ہو جائے کہ اس بڑے سے بڑا زلزلہ اور بڑے سے بڑا توفان اور بڑے سے بڑا بہنچان اس کو اپنی لگات اعلان کریں اس کے لئے کونس کرو سارے ملک میں پھر جاؤ پھیل جاؤ گاؤں گاؤں پھیل جاؤ لاکر بیغام پہنچاؤ خوب کلمے کا اعلان کرو خوب توہید کا اعلان کرو خوب اسلامی تحضیب کو کل کر بیان کرو کہ اسلامی تحضیب اختیار کرنی چاہیے اسلامی نام رکھنے چاہیے اور باقی رکھنے چاہیے شرف اور مشرکانہ رسموں سے مرہ ان کو ٹڑاؤ اور مسلکوں کی مسلمان کی موت ہے اس میں کہ وہ شرک اختیار کرے اور کسی مشرکانہ تقریب میں کسی مشرکانہ رسم میں کسی مشرکانہ عمل میں شرکت کرے یہ مسلمان کی موت ہے یہ ایسا ہے جیسے زہر کا پیالہ کل پینے اس سے زیادہ ختمنا آت بات شرک کی نفرت ان کے دل میں بٹھا دو وہ پرسی کی نفرت ان کے دل میں بٹھا دو شرک سے وحشت گفر سے وحشت ان کے دل میں بٹھا دو اگر تم نے اس کام میں غفلت کی تو یاد لکھو میرے بھائیوں میں شاید فکر نہ ہوں تمہیں یاد جرانے والا اور شاید یہ ریکارڈ موجود ہو یا نہ ہو لیکن جو تم میں سے جو اس وقت غور سے تم نہیں ہے جن کو یاد رہے گا وہ میری باتیں یاد کریں میں کوئی سائے کے خرافت آدمی نہیں ہوں میں کوئی وہ وشن ضمیر انسان نہیں ہوں بلد کہ جو در برد پہلے کی بات دیکھ لیتے ہیں لیکن یہ بات اتنی موٹی ہے اور اتنی کھلی ہوئی ہے کہ جیسے کوئی بادن دیکھے اور کھڑک سنے اور ہوا چندی چلے اور وہ کہے کہ بادش آنے والی اور پانی برسنے والا آئے اور پانی برس جائے پھر اس کو کوئی ولی نہیں مانتا اس لیے کہ بچہ بھی سمجھ سکتا تھا کہ بادش آنے والی اسی طریقے سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ بہت سخت دن آنے والے خدا کیلئے اس وقت اپنے کاروبار کو جتنی اہمیت نہ دو جتنی اہمیت دیتے رہے ہو اور اس وقت دین کے لیے کچھ کوچھ کرلو کچھ منس کرلو اور چور چھوم دو چور چھوم دو اسلامی تحذیب کا اور دینداری کا اور توریب کا تورید اور اسلامی تحذیب کا چور چھوم دو برما کے ایک کنالے سے دن سے کنالے تک ایک ہی مسلمان کا بات حضر کر کہو یہ دین ہے یہ ایمان ہے اور یہ شرق ہے اور یہ دفر ہے شرق نفل اس کے دن میں بٹھاؤ بچوں کے دن میں بٹھاؤ بچوں بھی تعلیم کا انتظام کرو اور گاؤں میں ایسے گاؤں میں جس کا نام بھی کبھی نہ سنا ہو اس میں ایک اس گاؤں کے کنارے پر جو ایک جھوپڑا ہے کسی برمی مسلمان کا جو اردو کا ایک لغت نہیں جانتا وہاں پر جی پہنچو اس کے جھوپڑے میں جا کر کے اس کے قرم بکڑ لو اور اس سے کہو کہ اللہ کے مندے تو مسلمان ہے مسلمان جلدہ لے اور مسلمان مرنا اس کو ایسا کر دو کہ ارتداد اس کی طرف روح بھی نہ کر دے بالکل محفوظ ہو جائے جیسے کہ وہ کسی ایک لوہے کے دلے کے اندر وہ محفوظ ہو جائے اس طریقے اس کو محفوظ کر دے یہ اس کام کی فرصت ہے معلوم نہیں کب تک فرصت ہے لیکن ابھی کچھ فرصت ہے اب اگر تم نے سفایتہ ہوتایا اور یہ کام کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دین کے لحظت یہاں باقی رہنے بلکہ ترقی کرنے اور پھیلنے کا تحسلہ ہو جائے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار کو تمہاری حصت و عبروں کو تمہاری عورتوں کو تمہارے بچوں کو محفوظ کر دے اور تمہیں سر فراز سر بلند کرے گا تمہیں حصت دے گا اس ملک میں اور کچھ تحجب نہیں کہ تم کو اللہ تعالیٰ اس ملک کا انتظام کی ذمہ داری بھی تمہارے تمہارے سنسھ ہو اس لیے یہ حکومتیں اور یہ اقتدار یہ اللہ کے دین کی محنت دین خیرات ہے اللہ کے دین کی محنت کے قدموں کی خاص ہے دیکھو اللہ کے مندلوں نے کچھ دین محنت کی تھی بدل اور اہد میں بدل اور اہد کے میدانوں میں اور تبلیغ کے میگانوں میں کچھ اللہ کے بندوں نے محنت کی تھی اس کا کیا نتیجہ ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے ان کے جانتشینوں میں اور ان کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے حارون و رشید سنا ہوگا تمہیں اس کا نام بہت مشہور خلیفہ ہے اس کی سلطنت کا میں تمہیں حال بتلاتا ہوں کہ ایک مطلبہ وہ بیٹھا بہت بغضاد میں عبر کا ایک چکڑا ہوتے سر کی اوپر سے گزرا بزلی عبر اس نے سر اٹھا کر دیکھا عبر جا رہا تھا کسی طرف کہنے لگا کہ چاہے مشرق میں جا چاہے مغرب میں جا جہاں تیرا کی چاہے وہاں جا جا اور جہاں تیرا کی چاہے وہاں برس تیرا تیرے برسنے کا جو نتیجہ ہے تیری نحنت کا جو نتیجہ ہے یعنی کھیپی دانہ غلط تو میرے خدموں میں یہ نہیں آئے ہم تیری ایس و شیطی فسیعتینی خواہ جو یہ لفظ ہیں جو اس کے دبان سے نکلے کتنے برے لفظ جہاں تیرے دین آئے وہاں جاں کب برس جا میں تیسے کچھ نہیں کہتا کہ بغدادی کو برس جہاں تک تیری پہنچ ہے وہاں تک چلا جاؤ وہاں برس لیکن تیرے برسنے سے جو شیطی پیدا ہوگی وہ یہیں آئے گی یہ اللہ کے دین کے لئے محرک کر لے لے کی ایک بہتی بہتی معمولی بہتی حقیر اس کا فائدہ اور اس کا فل ہے حقیرتی فائدہ نہیں حقیرتی فائدہ تو وہیں میرے گا جاتا ہے لیکن خیرات کے طور پر یوں وہ سمجھئے کہ جیسے کھیتی کی جاتی ہے زمین جو بھی جاتی ہے کھیتی کی جاتی ہے گیاوں کے لئے لیکن کچھ گھانت ہوگا تھی وہ گھانت بھولے اور جانروں میں کام ہوں تھی ایسے ہی یہ جہاں تگھائی تھی یہ حکومت حکومتیں جو تھی میں طرح فتر آ چکا کوئی نہیں کرتا یہ بنی امیدیاں بنی ابباد کی جو حکومتیں تھی اور جو ان کی خطوحات تھی ساری دنیا میں جو ان کا ایک گھنکہ بجھ رہا تھا یہ اس کھیتی کی جہاں تھی جہاں تکیتی کوئی دنیا میں کھیتی نہیں کرتا لیکن جہاں اسی طریقے سے محنت تو کی تھی نظرات سے ایجائز کے لیے اور جانر پیدا ہو گئی کہ خطوحات کے طور پر پیدا ہو گئی حکومتیں یہ ایسیت یہ حکومت ہوں میرے دوستو اگر تم رہے اس مجھے تم محنت کر لی تو آج کے ہر نمبر سے تم یہ آواز سنتے اور ہر زبان سے ہر عالم کی زبان سے تم یہی پیغام سنتے جیس وقت کرنے کام یہ اگر میرے بس نہ ہوتا اگر میرے بس نہ ہوتا تمہیں تم سے صحیح کہتا ہوں کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں اگر میرے بس نہ ہوتا تو میں چند مہینوں کے لیے نہیں دو چار سال کے لیے ساری دکانوں سے سالہ لگا دیتا اور مور مور لگا دیتا تشریر کر دیتا اور سارے کارکانوں امیلوں کو بند کر دیتا اور سارے آجیوں کو مکانوں سے نکال دیتا کہتا کہ نہیں کام صرف یہ ہے کہ ہدایت کے لیے سبلیت کے لیے پھیل جاؤ مل کی فرمان رائشن ملے گا کھانے تو رائشن ملے گا کھانے نہ پیٹ بھر لینا اور پھیلنے کے لیے اس پر جوڑے کپڑے ملیں گے پھیل لینا اور اگر نم وہ کپڑے کپڑے پھڑ جائیں تو پیون لگا لینا اور اگر کھانا کافی نہ ہو کورا کافی نہ ہو تو پاکا کر لینا مگر دس برس تک شرف سبلیت کا کام پھر اسلام مخصور ہمیں دیکھا ہوگا ریل کی پچھٹی پر اٹرالی کلتی ہے اٹرالی دیتا اٹرالی کرتی ہیں یہاں بھی لائم کی خبر لینے کے لیے اور دیکھنے کے لیے اٹرالی کلتی ہے تو آپ پہ خیر وہ بجلیوزی کی بھی چلنے لگی ہے ایک زمانے میں اب بھی ہمارے یہاں اندرستان میں آپ کا مل گدر اٹرپی آپ کا معلوم ہوتا ہے ہمارے یہاں ابھی چونکہ ملک بہت نمبر چوڑا ہے بہت بڑا ہے تو وہاں اٹرالی اس طرح چلتی ہے کہ وہ اس پر کلی بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ دیکھ بھال کرنے والے اکھر بیٹھے ہوتے ہیں تو کلی اتر کر کے اس کو دھکا لیتا ہے ہمارے اپنے آنکھوں سے دھکا لیتے ہوئے دور سر چلے جاتے ہیں ایک فرلان دو فرلان سکنی پٹری ہوتی ہے اس کے بعد تو کچھ کل سوار ہوجاتے ہیں پھر وہ اٹرالی ان کو لے جاتی ہے پہلے وہ اٹرالی بھالے جاتے ہیں اس کے بعد جتنا وہ اٹرالی بھالے جاتے ہیں تو دفت بنا اٹرالی ان کو لے جاتی ہے ایسا ہی ایمان کی اٹرالی کے ایک بڑتا دھکار دے دو تو ایمان کی اٹرالی تن کو سکر رکھٹ ٹر خود لیتی کے لیے آئے گا صحابہ اکرام میں ایسا دھکار دیا تھا ایسا دکھتا لیتا کہ دیکھنا اسرائیلی کے پئیوں میں اب بھی گردک ہے سمجھے رکے اردی نہیں ہے رفتان سوچ ہو گئی ہے اس لیے سوچ ہوئی ہے کہ تم نے حکومتوں کا بوجھ ڈال دیا اپنے گناہوں کا بوجھ ڈال دیا اس پر گناہوں کا بوجھ رہ پڑتا تو اس کی رفتانیں بھی انشاءاللہ کمی نہ ہوتی ایسے ہی طرفی ہوتی چلی جاتی اسلام لیکن صحابہ اکرام کے ایسے بابرکت ہاتھ سے ایسے طاقتور ہاتھ سے ایسے مخلص ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں کرو رو رحمتیں ہوں ان پر کہ انہوں نے اپنی اولاد کی پرواہ کی نہ مقل کی پرواہ کی نہ دکانوں کی پرواہ کی اور ایک مطاجر کر کے اسم نے اسرائیلی کو اسلام کی پرواہلی کو ایسا دھکا دیا ہے ایسا دھکا دیا ہے صرف تیریز برس دھکا لینا پڑا ہے تیریز برس کے بدلے میں سیرہ سو برس تک اور بھائی جہاں جہاں ان کے خدم گئے آج پر اسلام وہاں غالب ہے اور عربی زبانی وہاں کی زبان ہے اور جہاں صحاب اکرام نہیں گئے وہاں کام کچھ کے تھے لیکن جہاں صحاب اکرام کے بابرکت خدم پہنچے وہاں کی تو خضا بدل گئی ہوا بدل گئی موسم بدل گیا تاخیر بدل گئی تیزید بدل گئی سرک زمین و آسمان بدل گئے میرے دوستو کیا یہ آسلمندی کی بات نہیں اسے ٹرالی کو ذرا سے دھکا دے دو جب تم کو اسی پر بینہ اور منہ بھی ہے فورا سر اتر کر کے دھکا دے دو ہاتھ لگا دو سب مل کر کے تو چپر بھی اٹھاتے ہیں جاؤں میں سب لوگ مل کر کے تو ایک چپر اٹھا لیتے ہیں اور یہ اکرام کی ٹرالی تو ایسے سکنے پہی ہوتی ہے اور اس کی پڑھنی یہ ایسے سکنے پہی ہوتی ہے کہ انگلی کی اکارے سے چلنے کے لیے تیار ہے کسی ظلم کی بات ہے کہ اس پر تم بیٹھے رہو اور تم سے اتنا نہ ہوتا ہے کہ پھولا پہ اتر کر کے اس کو دھکا دے کر کے آگے چلا دوستو بس طرف اتنی بات کی دے رہے کوئی تم سے نہیں کہتا کہ تو عمر بھار پھرتے ہی رہنا ہے یہ بھی تم سے چلنے ہی تو مانتے ہیں عمر بھار پھرنے کو تم سے یہ بھی تو نہیں کہتے مگر یہ کہتے ہیں کہ تمہارے جن کے لیے ذراعہ گالی کو تکا دے دو اور چبا شوق صرف پر بیٹھو پھر تم کو اپنے پاؤں خودیر یہ چلی جائے گی ہوا کی طرح لے جائے گی انشاءاللہ اور اجرار لگاؤں بھی تو یہی ہوگا کہ ایک فرلان کھنی چلاتے ہیں دس فرلان وہ خود چلتی اگر دب پھر لان نہیں تو پانچ پھر لان ضرور چلتی بچ یہ ہمارا تم سے کہنا ہے تم نے تم سے کیا کہنا ہے بہت ہی نازخ مسئلہ ہے تمہارے ملک اس کا کون مسئلہ نہیں سارے اختلافات کو ختم کرو جسی جماعتیں سب حرام ہے حضرت کو کا اختلاف دنیا کا انہمات تمہارے جو محاج کا انہمات ہے تجارت کے انہمات ہے اس پر بھی اس کو برک لگاؤں گلا اس کو بھی کنٹرول قائم کرو اور وقت نکالو اس پر سمجھو اپنا وقت نکالنا کھلے اگر مانگ جائے کھلے دو ہفتے مانگ جائے ہفتے دو دن مانگ جائے دن دو اور ہر شخص یہ سیئے کرنے کہ میں بغیر اس کے رہنے والا نہیں ہوں اور کون سے اتنا بڑا ملکہ ہیں دوستان کا تو ہمارے سارے دسمائج سارے ہوگا تم اگر چاہو اس طرح پھیل جاؤ اس طرح پھیل جاؤ کہ کوئی گاؤں کوئی گھر تم سے نہ بچے تہہ کر لوگ تک برد کے اندر ایک گھر ہے جھوپا بھی ہمیں چھوڑنا نہیں ہے اور یہاں سے لے کر اور ابر برما کے آخری حدود تک اور لوال برما کے آخری حدود تک اور مہاراکان کے آخری حدود تک اور آسان سے ملتے ہوئے حدود تک اور مسیح پاکستان سے ملتی ہوئی سارے اور اگر کلکت سے جہاں سے سمندر جہاں سمندر کا سنارہ آئے وہاں بس یہ سیکر لوگ ہیں ہر بھی باقی نہیں رہے گا جہاں خدا کی آوال نہ پہنچا ہر جگہ جہاں سے یہ پیام پہنچا ہو یہ توہیلی اور اسلام کی تیجیز ان کا دعمل نسکہ ہو یہ جہاں سے ان کے جانشین پیدا ہوتے رہے کہ کچھ لوگ اللہ کے بندے سیکھوں ہزاروں سے تاگاز میں ہر زمانے میں ایسے رہے کہ انہوں نے سب کچھ وہ لے سکتے تھے ان کو لضالت ملتا ہی تھی ان کو حکومت ملتا ہی تھی ان کو حکومت کی قلتیاں ملتا ہی تھی مگر انہوں نے کہا کہ یہ ہم تو نہیں لینا ہے ہم اپنے نامہ عمال میں ہیں ہم اپنے لیے ہم صرف انسانوں کو کمانا چاہتے ہیں انسانیت انسانیت کی ہم کمائی چاہتے ہیں کہ خدا کے نیک بندے ہمارے حصے میں آئیں ہم تو ہدایت تبلیہ کا کام کریں گے اور ہمیں کسی چیز سے کوئی سوکار دیں وہ اللہ کے بندے بس گھر بار چھوڑ کر اور اپنے دکان اور پھر مکان اور پھر کارخانے کو اور تمام جو تلقیہ ان کو مل سکتی میں سب کو بھول کر اور اس طرح سے پر بس دیوانہ بار چل پڑے اور کسی نے کسی من کو انتخاب کر لیا کسی نے کسی من کو انتخاب کر لیا اور وہاں بس اللہ کا نور انہوں نے پھیلایا اور دین اسلام کی انہوں نے تبلیغ کی اسی طریقے سے ہر نسل کے بعد ایک نسل ہر نسل کے بعد ایک نسل ایسی آتی رہی کراف سے کراف جلتا رہا دیہ سے دیہ جلتا رہا ایک ایک برد کا زمانہ ایک مہینے کا زمانہ ایک ہفتے کا زمانہ ایک دن کا کی مدد بھی ایسی نہیں گزری کہ اس امت میں ہدایت کا اور تبلیغ کا کام کرنے والے دنیا کے مختلف حصوں میں لڑے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی ملک کوئی ملک اللہ کی یاد سے اور اللہ کے فہتہ انہوں سے خالی تھی اب اس کے بعد یہ سرسلہ چلتے چلتے ہم تک پہنچا جو میں نے آپ اس سامنے آئیت پڑھنی تھی سمجالنا کم خلاع افیل آردن امباد انہوں نے ننظر کہتا تعملو پھر ہم نے تم کو زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں ان کا جانشین بنایا تمہارے اگلوں کا کہا کہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو آلاللہ تعالیٰ نے ہم کوئی زمانے پیدا کیا زمانہ بہت نازف زمانہ بہت خرار لیکن کرنے والے ہر زمانے میں کرتے رہے جب گردن پر تلوار تھی جب سر پر تلوار لٹک رہی تھی اس وقت بھی اللہ کی بندوں نے کیا جب تاتاگیوں کی تلوار سروں پر لٹک رہی تھی اور کسی کو اپنی جان کی کا ایک منان نہیں تھا اور کوئی سانس نہیں لے سکتا تھا پوری دنیا اسلام میں دب سے پڑے تھے بڑے بہادر اور بڑے بڑے بادشاہ کونوں میں پڑے بچے اور کوئی میدان میں نکل نہیں سکتا تھا اس لکھ بھی اللہ کے بندوں نے نفذ یہ کہ تبلیغ کی دوسروں بلکہ تاتاگیوں تک کو مسلمان کر لیا ہم میرے دوستوں اور گذرگوں آج یہ منت ہے برما کا یہ مخلوقات کا ایک باہ ہے ایک جنگل ہے انسانوں کا جو تمہارے تمہارے حوالے کیا گیا تم جو اس ملک میں لائے رہے ہو یقین کرو کہ تم کھانے پینے کے لیے دکان کرنے کے لیے تجارتوں کو تلقی دینے کے لیے نہیں آئے یاد رکھیں ہمارے سورتی بھائی ہمارے راندیر کے بھائی گجرات کے بھائی ممبری پریزیڈنسی کے بھائی ہندوستان کے بھائی یوپی کے بھائی پنجاب کے بھائی کہ وہ تو یہاں آئے ہیں تو حضرت اللہ نے کوئی نہیں بھیجا کہ یہاں آتا صرف دکان کریں صرف کارخانے قائم کریں صرف اپنا دیوپار کریں اور روپیہ سما کر کے یہاں سے چلے جائیں یا یہی رہیں اور ہاتھیں تیسے رہیں حضرت نہیں اللہ تعالی نے تم کو جانشین بنایا ہے ان نسلوں کا ان مرندوں کا جنہوں نے دنیا میں ہدایت اور تملیہ کام کیا تھا اور آج اللہ تعالی نے تم کو اتنا براہ انسانی کارخانہ عطا فرمایا ہے تم کو اس ملک اس ملک کا حمین بنایا ہے اس ملک تم کو امامت کا اور ہدایت کام سکر کیا ہے جس میں کروڑوں انسان بستے ہیں یہ پونے دو کروڑ دو کروڑ کی انسانی بستیز کو بخما کہتے ہیں یہ دو کروڑ انسانوں کا ملک یہ اللہ تعالی نے کہ تم نے یہاں کیا یہاں اپنی قوم میں اپنی قوم کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لئے نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کو جہرم کے اضافر سے بچانے کے لئے اور اس ذہالت کی اور اس حیوانیت کی زندگی بچانے کے لئے اور اللہ کی روشنی میں اللہ کی ہدایت میں داخل کرنے کے لئے ان کو جنت کا مستحق بنانے کے لئے ان پر اللہ کی رحمت کے درواز ایک بھولنے کے لئے ان کو خدا کا مضبون بندہ بنانے کے لئے ان کو دنیا اور آخرت کے خطرات سے بچانے کے لئے اللہ نے تم کو اس ملک میں رکھا ہے اور دور دور سے تم کو یہاں دن جائے اور تم کو سمجھتے تھے کہ ہم کمانے جا رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور اللہ تعالیٰ کا منشاہ یہ سا کہ تم یہاں آکر ہدایت تبلیت تکام آج یہ ہو رہی ہے تیجر اچھارہ لاکھ بیس لاکھ کی جو تعداد جو قوم مسلمانوں کی اسی کے ایمان کے لالے پولے رہے ہیں اسی میں ارتضاء خیل رہا ہے ہم نے بودھ مذہب اختیار کرتے ہیں مرسلیں چھوڑ کر مزیدوں سے نکل کر خیال میں اور صغوروں میں جا رہے ہیں بودھ مذہب حیسائی مذہب اختیار کر رہے ہیں اپنے دین کو بلکل بھولتے جا رہے ہیں آپ پر دوری ذمہ تاری ایک ذمہ داری اپنے بھائیوں کی اس اچھارہ بیس لاکھ کی قوم کی اور ایک ذمہ داری اپنے برازران وطن کی جو آپ ایک ہی پانی سفنی پیار ہو جاتے ہیں ایک ہوا میں ساتھ لیتے ہیں ایک زمین پر چلتے کرتے ہیں اللہ تبار رکھا نے آج ایک ملک میں رکھا ہے این ایک بندے کے متعلق آپ اسوال ہوگا این ایک مسلمان کے متعلق اللہ پہلا آپ اسوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں وہاں پیدا کیا تھا تمہیں وہاں بھیجا تھا ایمان کی دورت نصیب کی کسی کھانے کیلئے پیٹ برنے تک تک سمان دے دیا تھا کہ پیٹ بر جائے تمہارا ہاتھ پاؤں دیئے تھے اور شہر دی تی تندورستی دی تم نے کیا حق آج میرے دوستو یہ تم ایک دار امتحان میں ہو تم دار سیارت میں نہیں ہو مندی میں نہیں ہو تم کسی باغار میں نہیں ہو تم امتحان گا میں آہ تو نہیں سمجھ رہے ہو لیکن کل روز قیام جو حضور اللہ کو مو تک ہوگے اور آپ کے سامنے آگے اور اللہ کیا تم ماری پیشی ہوگی اس رق میں معلوم ہوگا کہ تم سے حساب ہوگا اس جگہ کا اور یہاں کے انسانوں کا تم سے جواب سرک کیا جائے گا کہ تم مہا صرف اسی لئے سے کارکان قائم کرو آمدنی میں اضافہ کرو اور تم سرست نہ کسی وقت سرست نہ ہو اور یہ ہماری مخلوق اسی طرح کی تباہ ہو نہیں تم تو اس لئے آئے تھے اس قوم میں تم ہماری کوشش اور محنتوں سے اولیاء اللہ پیدا ہو بڑے عارف اور امام پیدا ہو بڑے محق اور مشتہد پیدا ہو تم اس لئے آئے تھے جو خدا کا نام نہیں جانتے وہ خدا کے آستانے پر ان کے سر جھوٹیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اور اللہ کی معرفت سے روشن ہو اور ان کے دماغ ان علوم سے انبیاء رہے و علوم سے منور ہو تو اس لئے یہاں آئے کہ ان غریبوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی بہار اور جنت تم ان سے فائدہ ہوتھانے لگے بجائے اس کے ان کو ان کی جان کو بچاؤ اور ان کی جودی بھرو تم ان کی جودی سے اپنے جیز میں اپنی جولی میں ڈالنے لگے تم نے ان کو گاہت بنا لیا حالان کہ تم ان کے مبلغ اور ان کے استاج بنا کر بھیجے گئے جو شب استاج بنا کر کے بھیجا گیا مجلسے میں رکھا گیا کہ وہ پہائے مدرلس ہے وہ اپنے تعلیموں کو گاہت سمجھ لے اور کہے کہ مارے لگی کیا لائے ہو کیا ہمیں دیتے ہو اور ہمیشہ اس کی نظر ان کی جیبوں پر رہے ان کی جیبوں میں کیا ہے کہ ہم نکال لیں ان کے ماباب کی جیب میں کیا ہے کہ ہم نکال لیں کتنی پستی ہے انسانیت کی اور کتنی تظلیر ہے علم تم یہاں ان کو گاہت سمجھنے کے لیے نہیں آئے تھے تم ان کو دینے کے لیے آئے تم ان کو ہدایت ہدایت کا گوفہ دینے کے لیے اور نبوت کے علوم عطا کرنے کے لیے تم یہاں آئے تو اپنے گندوں میں پڑ گئے تجارت میں پڑ گئے کاشکاری میں پڑ گئے تمہیں تجارت سے فرصت نہیں دکان سے فرصت نہیں اپنے مکانوں اور کوٹشیوں کے بنانے سے فرصت نہیں اپنے کاروبار کو بڑھانے سے فرصت نہیں اللہ نے اس لیے تو نہیں پیدا کیا کسی لیے تو نہیں بہن جاتے اس سے بڑی کوئی کمائی ہو سکتی ہے میرے دوست سج بتاؤ ایک گھوڑا اگر تم کو مل جائے تم کتنا خوش ہوتے ایک موطن تم کو مل جائے کتنا خوش ہوتے ہو انسان جس کو ملے اور ایک انسان نہیں ہزاروں آدمی جس کو ملے اور جس کے نام اعمال میں لکھے جائیں ان کی ساری میکیاں ان کی ساری عبادتیں لکھی جائیں ان سے بڑھ کر کچھ نصیب کون ہو حضرت محضہ محضہ ششتیر رحمت اللہ علیہ کی تجارت کامیاب رہی کہ وہ دوانے کا جو سب سے بڑا سعوکار تھا چاہے مسلمان رہا ہو وہ تجارت میں زیادہ کامیاب رہا سب سے بتا آجمیر میں کتنے مسلمان دکاندار رہے ہندو دکاندار رہے ہوں رجمیر نصی دیلی میں رہے ہوں گے بغداد اور طاہرہ میں رہے ہوں گے وہ تجارت میں کامیاب رہے خواجہ محضہ دین سشتی رحمت اللہ علیہ جن کے نام عمال میں کرو مسلمان لکھے ہوئے اور ان کے نام عمال میں سب نمازیں لکھی ہوئی ہیں سب تسبیح لکھی ہوئی ہیں اور اولیاء اللہ کی ولایت لکھی ہوئی ہے جو ان کے بعد ان کی محنتوں کے نتیجے میں پیدا ہوئے ان کی تبلیغ کے نتیجے میں جو علیاء اللہ پیدا ہوئے ان کی ساری ولایت ان کی ساری معرفت ان کی ساری عبادت ان کا سارا ذکر ان کی تسبیر ان کے راتوں کا اُسنا ان کا دن کو روزہ لکھنا ان کا قرآن شریف کا پڑھنا ان کا صدقہ خیرات کرنا ان کا سہر کے وقت کوش کر کے اپنے موں کو آسویں سے دھونا اور خاص بہانا یہ سب خاجہ محمد دین عجم رحمت اللہ علیہ کے حصے میں ان کے نام آمان میں دکھا جا رہا ہے بتاؤ کو حصے بڑھ کر کامیاب اور حصے بڑھ کر منہ نفع کی تجارت ہے کوئی بتا سکتے ہو اللہ کے بندوں مسلمانوں تم کو اس ملک میں رکھا گیا تمہاری دور ہی ذمہ داری جو شخص یہاں اپنا جو بتاثمت یہاں مرتض ہوگا اس کا سوال پوری قوم سے ہوگا اور وہاں ہرگز یہ کام نہیں آئے کہ ہم نے مسجد بنائی یاد رکھو مسجد بنانا بڑے سوا ملک مگر ایک مسلمان بھی اگر مرتض ہو گیا اس ملک میں اور ایک مسلمان کا بھی ہرگز یہ بات کام نہ آئے گی کہ ہم دینی کام میں اکتال لیتے تھے اور ہم اکتی نمازیں پڑھتے تھے اور ہم سلا فرام مہبینے کرتے تھے اور جلسے کرتے تھے اور اسلام کے سلا فرام رسمیں اعجاب کرتے تھے ہرگز یہ جواب نہیں سنا جائے گا پور یہ قوم پیس کا سوال ہوگا اور اسی طریقے سے یہ جو غیر مسلموں کی بڑی قوم آپ کی چاروں طرف رہتی ہے اس کا سوال بھی اگر اللہ آپ سے کرے تو کچھ بھئی ہم نے تم کو موقع دیا تھا تم ان سب کو مسلمان کر سکتے تھے ایک ایک آدمی ایک ملک شہر کر کر دوسری مصبعہ آئے گاؤں گاؤں کا دورہ کیا شہر شہر کا تیسری مصبعہ آئے گھر گھر کا دورہ کیا نتیجہ یہ ہوا آج جس زمانہ میں بھی 90 کی صدی کشمیر میں مسلمان کی تعداد ہے ایک صرف سید علی مزاری رحمت اللہ علی کی قرامت اور دولت والے لوگ ہیں لیکن جو تعداد نسب پہلے تھی تعداد آج غیر مسلم کی ہے اور ظاہر ملوم مسائق شاہر سے بڑھے اور مزمان اس تعداد خدا نخصہ تجھ جائے میں نے جو آیت آپ پہ سامنے پڑی کہ یہ پوری تاریخ ہمارے سامنے اسلام کی کھلی ہوئی ہے میں اللہ کی بندے ایسے تھے کہ انہوں نے دنیا میں ہدایت اور تنبیر تکام کیا اب اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو ان کا جانت کین بنایا ہے اب ان کی جگہ پر سم ہو ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیا کر دکھاتے تم علیہ اسلام میں یہ کر دکھایا کہ اکھارہ لاکھ مسلمان اس ملک میں جس دور افتادہ مقام پر ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اکھارہ لاکھ مسلمان کیا کرتے ہیں اکھارہ عالمی آئے ان کے شدو میں کہ ان کے محنتوں کا نتیجہ اور ان کے خلوص کا نتیجہ یہ کہ آج اکھارہ لاکھ مسلمان بیس لاکھ مسلمان ہیں اب یہ بیس لاکھ مسلمان کیا کیا ان بیس لاکھ مسلمان میں چند سو بھی ایسے نہیں ہیں جن کی وجہ سے چند ہزار مسلمان ہو جائے اور چند لاکھ انسان کا ایمان محفوظ رہ جائے دوستو یہ ہے محنت کا میدان اس میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیئے تجار سمیر پھر تم ایک دوسرے سے آگے بل گئے بھائی سے آگے بل گئے کیا سیر مار سن میں لکھ پتی بن گئے نہ وہ خبر میں لے جائے گا سرمایہ تم خبر میں لے جاؤ گے بلکہ کرو پتی کوئی زیادہ سنمہ ہوگی لکھ پتی کم ہوگا اور حضاروں کے جو مالک ہے اس کو اس سے کم ہوگا اور جو مالک اس کو اس سے کم ہوگا اور جو بشارہ خالیات اس کو کوئی افسوسی نہیں ہوگا اس میں اگر تم لاکھ سکرور بنا رہے ہو تو یہ حسرتی تو بہا رہے ہو اور کیا کر رہے ہو حسرت کا سامان کر رہے لیکن اگر تم نے اپنے رامہ عمال میں اسلام کی ترقی دکھوا لی اور تمہارے حصے میں کچھ مسلمان آگئے اور اس ملک میں دین پھیلا تو پھر انشاءاللہ ایسا ہے یہ دنیا تو اچھی بنجائش نہیں رکھتی یہ تو اس عالم میں دیا جا سکتا ہے جت وقت خاجہ محمد دین رحمت اللہ رحمت اللہ جب ان کی محنت کا عقام اور ان کے ذریعے سے اللہ نے جن لوگ دین کی دولت عطا فرمائی جب ان کے عمال کا ثواب ملنے لگے گا تو دوستو وقت تماشا دیکھنے کا ہوگا وہ واقعی تماشا دیکھنے کا ہوگا جو خاجہ ملدین اجمیری رحمت اللہ اللہ کو ملنے لگے گا جو ان کی محنت اور ان کی ذاوت کی وجہ سے لوگوں کو جن کی توفیق ہوئی یعنی جب لاکھوں آدھیوں کی نمازوں کا ثواب اور خاجہ ملنے اجمیری کے سرازوں میں رکھا جائے ہم نے کسی ملنے کسی ہم نے کتنا با میدان کو سبلیق کر دیا تھا اور